یہ چیز آئی ایران سے جتنے ایرانی سردار مغلو کیا آئے تھے بابر کے ساتھ ہمائیوں کے ساتھ اکبر کے یہاں دربار میں جہنگیر کے دربار میں شاجہ کے دربار میں اورنگلیب کے دربار میں سارے یعنی بادوشاہ زفر کے دربار تک وہ سارے ایران سے آئے تھے وہ بولتے تھے فارسی اور سارے بادشاہ بھی فارسی اور پورے ہندوستان کی زبان فارسی سات سو برس تک عدالت کی عوام کی زبان ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے سات سو برس ہندوستان میں فارسی بولی گئی تو وہ لفظ کیا تھا اورنگلیب نے کہا کہ بھئی ایسا کیا جائے کہ جتنے شیعہ ہیں ان سب پہ لانک کی جائے ان کا کیجئے ہو گئی شروع اورنگلیب نے کہا ایسا کیجئے کہ بھئی اس کا بھی نام لیجئے اس کے باپ پہ بھی لانک کیجئے اب باپ کا نام لے کے بھی لانک کیجئے اب وزیر اعظم جو تھے اورنگلیب کے وہ پہلوں میں بیٹھے تھے نعمت خانہ آلی وہ ان کی زبان فارسی بہت ہندہ تھی خسیلے کہتے تھے شائری کرتے تھے فارسی بڑھے مشہور ان کے پر پی ایج ڈی کہاں بھئی نجمی ساتھ لجمی پروفیسر پتہ نہیں پومچے ریز بیا سے نہیں ہاں تو ان کو پتہ ہے کہ ان پر پی ایج ڈی کراچی اونسٹی میں ہو چکا اور گولی مار کے ایک پڑے لکھے پروفیسر نے نعمت خانہ آلی پہ کراچی اونسٹی سے پی ایج ڈی کیا تو بیٹھے تھے تو اورنگلیب نے ان سے کہا تم بھی تو کچھ بولو نام لے کے باپ پہ لانت کرو اچھا بھائی لانت بھی اب اورنگلیب نے کہا اب دو بار ہو اور دو بار کے بعد مسلسل ہو تو فارسی میں مسلسل کو کہتے ہیں یعنی بار بار اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے پارسی میں کہتے ہیں بیش باد بیش باد بیش باد بیش وہ بیش باد فارسی کا پاکستان والے سمجھے ہی نہیں بیش باد کیا ہے وہ تو ایران سے آیا تھا بیش باد انہوں نے بیش باد بیش باد بیش باد بیش باد بیش باد بیش باد بنایا سہی غلط الامام فسی بولے غلط ہو گیا سہی ارے موسے بولو موسے بولو ارے بھائی جب وضیع اسی میں سن لو شور میں تاکہ بات رہ جائے جب نہ ہو نہ اورنگلیب اورنگلیب نے نحمد خان علی سے کہا نام لے کے باپ پہ لانت کرو انہوں نے کہا محمد ابن ابی بکر کے باپ یہ تو علی کے شیعہ تھے نا اے محمد کو تو علی نے پالا تھا گود میں تو تمام سیوں کے باپ پہ لانت کرنی تھی بھائی تو ابھی جملہ آ رہا ہے اب یزید کہاں گیا تین سال کے بعد مر گیا چودہ سال کا اس کا بیٹا بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا یہ تخت آپ کا یہ سب سے بڑا ملت آپ کا یہ سلطنت آپ کی تقریر ختم ہو رہی ہے اب آپ اس تخت پہ بیٹھئے وہ اٹھا اور اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا میں اس کو لات ماتا کہا کیوں کہا میرا دادا علی سے لڑا اور جہانم میں ہے میرا باپ حسین سے لڑا وہ جہانم میں ماتا تو یہ ہے کہ بیٹھا باپ پہ دادا پہ